بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتے ہیں آج دوستوں کو وہ گائیں دکھاؤں گا جسے دیکھ کر دوستوں کا دل خوش ہو جائے گا دوستوں اگر آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ بہت مزائے گا دوستوں کل دولی شہیر منڈی لگی تھی اس میں دو بڑی مشہور گائیں آئی تھی جس کی کل میں نے ایک گائیں کی تو کل میں نے ویڈیو دکھا دی تھی اس کے بعد نمبر ون پہ گائیں یہ تھی سب سے بڑی گائیں اسٹیلین فریز یا نسالی میں گائیں سب سے بڑی جو گائیں تھی یہی گائیں تھی دوسرے نمبر پہ وہ گائیں تھی مطلب ایک جیسی تھی تقریباً ایک سے بڑھ کر ایک تھی ایک ہی کل میں نے ویڈیو دکھائی ہے ایک ہی آئی دکھا رہا ہوں تو دوستوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا پلیز ہم اتنی میند سے ویڈیو بناتے ہیں سب سے پہلے پلیز دوستوں ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں اگر آج بھی آپ نے لائک نہیں کرنا تو دوستوں آپ کی مرضی اس پیارے جانور کے لیے اللہ پاکی بنائے گی پیاری چیز کے لیے ایک لائک تو ضرور بنت اور ہر بائی کم از کا کمنٹ سیکشن ماشاءاللہ ضرور لکھے اللہ پاکی بنائی ہوئی پیاری چیز کے بارے میں دوستوں یہ ڈولی شہید منڈی ہرفتے کو زلہ جنگ میں لگتی اس کو ملوانا موڑ منڈی بھی کہتے ہیں مزید معلومات کے لیے میں نے اپنا واتس ایپ نمبر سکرین پہ دے دیا واتس ایپ میں مجھ سے رابطہ کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں سب سے زیادہ جانوری سیپے منڈی پہ ہوتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑی منڈی بڑی تداد میں بچڑیاں بھی ہوتی ہیں دوستوں اب اس گائیں کی میں انفارمیشن دیتا ہوں دوستوں جس ٹیم میں گیا تھا اس ٹیم انہوں نے کچھ چوائی اس کی کر لی تھی اور کچھ کر رہے تھے میں سوڑا سوری لیٹ پہنچا تھا عجیب سا مجھے محسوس ہو رہا تھا گائیں کا بہت بڑا ہوانا تھا آگلی والی سمت پہ بھی بہت بڑا ہوانا تھا کہتے ہیں کہ جس ٹیم اس کی چوائی نہیں ہوئی تھی اس سے بھی بہت بڑا ہوانا تھا سوئی ہوئی تھی دوسرے سوئے میں نیچے اس کے بچڑا تھا وہ تو زیری بات ہے دوستوں دودھ روکتا ہے لیکن جس طرح اس کو وانے کا سٹائل ہے مجھے تو لگتا ہے بہت بڑا دودھ دینے والی گائیں ہوگی مالک کا کہنا تھا کہ یہ پچھلے سوئے میں اس کا ریکارڈ پچاس لیٹر ہے لیکن بلکل جوٹ یہ پینتیس لیٹر جتنی بڑی گائیں پینتیس لیٹر تک امید ہے امید ہے جاتی ہوگی اس بار مالک کا کہنا کہا ساٹھ لیٹر دے گی لیکن میں کہتا ہوں چالیس لیٹر تک دے گی جتنا بڑے اس کو وانے نے کوئی اچھی ڈیری فام والا اس کو اگر جو بائی لے کر گیا اللہ پاک اس کے نصیب کرے انشاءاللہ ایک مان تو دودھ میں کہ لے لے گا اسے اگر وہ اچھی محنت کرتا ہے تو کیونکہ اتنی لاکھوں کی سیل ہوئی ہے میں ابھی قیمت بھی دوستوں کو بتاتا ہوں کہ کیا آج کا ریٹ چاہ رہے آج کل کیا ہوا پڑا ہے بڑے جانور کے پیچھے تو لوگ ایسے ہی پڑ گئے ہیں مفت میں تو بہتر تو ہوتا ہے چھوٹا جانا تھوڑا لیا جائے بڑے کا کدا نہ کرے کوئی پاؤں وغیرہ فس لے تو ڈی وغیرہ بھی ٹوٹ سکتی ہے لیکن اللہ پاک جس بائی کے نصیب کرے جو لے کر دیا ہے اگر وہ اچھی اس کی حفاظت کرے گا ڈری فام والے زیر اسی بات ہوں گے تو یہ گائیں آپ چیک کر سکتے ہیں کافی اس کی چوائی ہو اس ٹیم ہو چکی تھی بہت بڑا ہوا نہ تھا تو دوستوں جو منڈی میں اس کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی ساڑھے پانچ لاک مالک فینل کر رہے تھے لیکن جو پانچ لاک میں یہ دوستوں جانور سیل ہوا ہے مالک کی کہنے مطابق جس بائی نے لیا ہے کہ ہم نے پانچ لاک میں لیا ہے جس نے سیل کے ان کا بھی کہنا ہے لیکن دس پندرہ بیس ہزار پچی ہزار اوپر نیچے بتاتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن دوستوں میرا مقصد تھا جو سیل ہوا جو کچھ ہوا اس میں ہمارا کوئی لین دے نہیں ہمارا مقصد ہے دوستوں ایک پیارا جانور دیکھنا یقیناً دوستوں آپ کا اس پیارا جانور دیکھنا دل ضرور خوش ہوا ہوگا تو ماشاءاللہ ضرور لکھیں حوصلہ وزائی کریں دل خوش ہوتا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو اچھی اچھی اور دوستوں کی حدمت میں لے کریں ایسی گائیں کبھی کبار دوستوں یقیناً دیکھنے کو ملتی اتنا بڑے موانے والی اتنی ٹاپ کلاس تو امید کرتا ہوں ویڈیو تو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک بھی کر دیں چینل پہ پہلی بار ہے تو چینل کو سبکرائب بھی کر دیں مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ